ہیلو ڈیئر پرنس، بلکم بیٹیو اور یوٹیوب جینل سیون انجینئر پریویس ویڈیو میں ہم نے کالمز کی ٹائپس ڈسکس کر لیا اور کالمز کی پلیور پیٹرن بھی ڈسکس کر لیا اچھلی ویڈیو میں جو ہم نے ٹائپس ڈسکس کیے تھی وہ کالم کی ٹائپس تھی ان دے بیسیز اپ ایٹس پلیور پیٹرن اب لوڈنگ پیٹرن کالم پر لوڈ کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے اس بیسیز پہ بھی کالم کی دو ٹائپس ہے آج اس ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کر دے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ کانسنٹرک کالم کیا چیز ہے ایسنٹرک کالم کون سے والی کالم کو کہتے ہیں ایکزیل لوڈ کسے کہتے ہیں ایسنٹرک لوڈ کسے کہتے ہیں اور کانسنٹرکلی لوڈیڈ کالم اور ایسنٹرکلی لوڈیڈ کالم میں پرکیا ہوتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے تو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے what is axial load اور concentric load تو load applied on the centroid of column is called axial load or concentric load ایسا load جو کہ column کی centroid کی اوپر اپلائی ہوتا ہے ایسی load کو ہم axial load یا concentric load کہتے ہیں اب چونکہ ہم نے axial load یا concentric load جان لیا ہے تو اب ہم concentric column کی طرف آتے ہیں کہ what is concentric column are axially loaded column temperature number وَدِ grandmother emel win 所以 سальной lab 완� США mat request و de ka و سینٹرائیڈ آپ دے کالم اس کارڈ کانسنٹرک کالم اور ایک زیلی لوڈیڈ کالم ایسا کالم جس کے سینٹر پر لوڈ اپلائیڈ ہو ایسے کالم کو ہم کانسنٹرک یا ایک زیلی لوڈیڈ کالم کہتے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی ڈیپائن کر سکتے ہیں کہ کالم سبجکٹڈ ٹو ایک زیل آر کانسنٹرک لوڈن ایس کارڈ کانسنٹرک کالم اس کو ہم بعد میں ڈائیگرام میں بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے تو ہم نے ایک زیل لوڈنگ اور ایک زیل کالم کے بارے میں پڑھ لیا اب ہم ایسسنٹرک لوڈ کے بارے میں یا اس کو ہم نان ایک زیل لوڈ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ل Пока زیل لوڈ ڈائیگرام میں siècle دیکھارا سا پڑھ لیتے ہیں اور ایسا لوڈ جو کہ سنٹر کے بجائے سنٹر سے کچھ پاسلے پر اپلائے ہوتا ہے اس کون کیا کہتے ہیں؟ اسنٹرک لوڈ کہتے ہیں اور دیسٹنس بیٹوین سنٹر اور لوڈ اپلیکیشن پوائنٹ اسنٹرسیٹی اور جو اس پاسلے پر اپلائے ہوتا ہے اس پاسلے کو اسنٹرسیٹی کہا جاتا ہے اس کو اس مالی سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے اب اسنٹرک کالنس کی طرف آتے ہیں کہ اس کو ہم اسنٹرکی لوڈڈ کالن بھی کہتے ہیں کالنس انویچ لوڈ اس اپلائید آوے پرام دیسنٹرائید آرگیومیٹرکل سنٹر آب آب دا کالنم اس کالڈ اس سنٹرک کالنم اس سر کالنم جس پر لوڈ سنٹر کی بجائے کچھ پاسلے پر اپلائے ہوتا ہے اس کو ہم اس سنٹرک کالنم کہتے ہیں اس سر کالنم آسلکے ہم انوے پر پر اپلائے لوڈ او جس کل لینگ اس کے دنЫی ج د کالن نانotine کہتے ہیں یا ایکزیلی لوڈڈ کالم کہتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں لوڈ سینٹر کے بجائے کچھ پاسلے پہ اپلائی ہوتا ہے اور اس پاسلے کو ہم ایسنٹرسٹی کہتے ہیں اب یہ ہم ٹاپیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا اس کو ہم کراس سیکشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈ سینٹر کے بجائے کچھ پاسلے پہ اپلائی ہوتا ہے تو ایسے کالم کو ہم ایسنٹرک کالم کہتے ہیں یا نان ایکسیلی لوڈر کالم کہتے ہیں ایسنٹرک کالم بھی دو طرح کی ہوتے ہیں جب لوڈ کسی ایک ایک ایکسس سے پاسلے پر اپلائی ہوتا ہے اس کو ہم یونی ایکسیل ایسنٹرک کالم کہتے ہیں اگر لوڈ دونوں ایکسس سے پاسلے پر اپلائی ہو تو اس کو ہم بائی ایکسیل ایسنٹرک کالم کہتے ہیں تو یہ والا کالم بائی ایکسیل ایسنٹرک کالم ہے اور یہ والا کالم یونی ایکسیل ایسنٹرک کالم ہے تو یہ ہمارے پاس concentric column اور centric column کے بارے میں basic definition ہو گئی اب ہم concentric اور centric column کے لیور کی بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کر لیتے ہیں ایک ایسی لائے کے لیور کی بارے میں زیادہ کے لیور کی بارے میں اس کے لیور کی بارے میں میں ہیں جو ایک زیری لوڈڈ کلم یا کانسنٹرک کلم ہوتے ہیں اس کی بکلنگ کی خلاف مزہمت زیادہ ہوتی ہے اور جو اسنٹرک کلم ہوتی ہے وہ اسنٹرسٹی کی وجہ سے اس میں آسانی سے بکلنگ آ سکتی ہے تو اس وجہ سے for same cross section the buckling resistance of concentric columns will be more than eccentric column تو اگر ہم same cross section لے اور ایک column eccentric ہو اور دوسرا column concentric ہو تو concentric column کی strength بنسبت eccentric column کی buckling میں زیادہ ہوگی eccentric column کم buckling load برداشت کر سکے گا اور concentric جو ہے وہ زیادہ load buckling میں برداشت کر سکے گا اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ column میں buckling پیدا نہ ہو تو کوشش کریں کہ column کو concentric بنائے اس کی load center سے قریب ہو یا center پر apply ہوتا ہو آج کے لئے اتنا کابی ہے آنے والی ویڈیوز میں ہم columns کے بارے میں اور بھی details study کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کریں thank you very much